اسلام علیکم حضرت میرا نام رزی احمد ہے تھوڑی سی میں حضرت سے متعلق ہی تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں پاکستان میں رہا ہوں نورت نازم آباد میں ڈی بلوک میں تو حضرت کی شفقت اور اتنی محبت تھی کہ ہم لوگ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تو آپ کو سنا ہوگا مسجدوں میں زیادہ تا لوگ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں تو حضرت نے اس زمانے میں ہم لوگوں سے محبت کی شفقت کی اور ہمیں بتایا کہ یہاں کھڑے ہو تو وہ اتنی محبت تھی کہ ہم لوگ نماز پانچوں وقت کے نماز کے پامند ہو گئے اور حضرت کے دور میں بڑی مسجد جائے کرتے تھے تو بہت جستجو ہوتی تھی کہ بس دلدی سے جائیں حضرت سے مل سکیں اور نماز پڑھیں اور آج تک ڈی بلوک والے نورت نازم والے حضرت کو بہت مس کرتے ہیں میرا گھر وہیں پہ اور ہم لوگ ابھی بھی جب جاتے ہیں تو بڑا تذکرہ ہوتا ہے میری والدہ بھی اور ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں یہ تو حضرت کے مطالق تھا اور ماشاءاللہ بہت ہی ہم لوگوں نے بہت چیزیں حاصل کریں یا سیکھا ہوا حضرت سے ہی سیکھا جتنا بھی سیکھا اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میں یہاں پہ بھی آ گیا تو حضرت سے ملاقات ہو گئی حضرت ایک چھوٹا سوال تھا سمجھنے کے لیے کہ سنا ہے کہ قلندر ہوتے ہیں اسی طرح ولی ہوتے ہیں اور سالک ہوتے ہیں تو سنا یہ تھا کہ شاید دنیا میں یا ملک میں ایک ہی قلندر ہوتا ہے اسی طرح کچھ سالک کی بھی کانٹیٹی ہوتی ہے اور اسی طرح کچھ ولی کی بھی تو مجھے اس بارے میں پتا نہیں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا چیز ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت آپ سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ رضی احمد آپ نے بڑا اچھا سوال کیا خاص طور پر آپ نے ہماری ماضی کی بہت سی حسین یادیں یاد دلا دیں اور نارت ناظمہ بات بلوک ڈی طیبہ مسجد طیبہ مسجد جائے وہ ماشاءاللہ اور وہاں کراچی پاکستان میں وہ جائے وہ آپ لوگوں کا بچپن تھا اور وہاں پر میں تقریبا جائے ایک طویل عرصے تک امام عطر خطابت کے فرائض انجام دیتا رہا یوں سمجھے کہ میرا کیریئر وہیں سے بنا اور واقعی یہ چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اور ماشاءاللہ صفوں میں کھڑے ہوتے نماز پابندی سے پڑھتے مجھے آج تک یاد ہے ہر بچہ جو ہے پہلے دوڑ کے بھاگ کے مسافہ کرنے کوشی کرتا اور مسافہ کرتے ہی وہ اپنے ہاتھ سونگتا تھا کہا کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میری عادت تھی ایتر ویتر لگانے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بچے ایسے ترقیہ کرتے تھے کہ صحابہ اکرام جو بچے تھے آپ کے حدست مبارک سے جب وہ خوشبو سونگتے آپ کسی سر پہ تو آپ تو سراب پہ خوشبو تھے تو یہ وارثی انبیاء جو ہیں اب انبیاء کے وارثوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں امت کے بچے کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ کہ بہت ہی مبارک جو ہے کیفیت آپ نے یاد دلا دی ہیں اللہ تعالیٰ حضرات کو برکت ہے عطا فرمائے باقی سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے اس پر پورا سلسلہ ہم نے جو ہے اس روح کی باتیں میں کیا ہے پورا تفصیل سے سلسلہ تکیہ وہ چودہ قسم کی اولیاء کاملین پر ہم نے گفتو کیا ہے غوث سے لے کے نیچے مکتوم تک مکتوم قتم سے جو پوشیدہ ہوتے ہیں یعنی یہ وہ ولی ہیں جو پوشیدہ ہیں وہ مکتوم تو مکتوم ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو گویا ہے کہ پہلے نمبر پر غوث پھر اس کے اندر جو آگے ان کی سب کی تعدادیں کیا ہیں کیا تفصیلات ہیں ہاں غوث جو ہوتا ہے غوث ایک ہوتا ہے غوث ایک ہوتا ہے قلندر جو بہت ہوتے ہیں ہر جگہ ہر مقام پر اپنے جزوک کے قلندر ہوا کرتے ہیں قلندر بھی ایک مقام ہے لیکن غوث ایک ہوتا ہے لیکن باقی جتنے ہیں وہ مختلف تعدادیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو قطب جو ہے وہ بعض مشاق فرماتے ہیں کہ پانچ سو قطب ہوتے ہیں پانچ سو قطب ہوتے ہیں عبدال بعض مشاق فرماتے ہیں چالیس عبدال ہوتے ہیں عبدال جو زیادہ سیریا اور شام کی علاقے میں ہوتے ہیں اور قطب جو زیادہ ہندوستان اور عراق کی علاقے میں ہوتے ہیں پھر اعتاد ہیں اخیار ہیں تو یہ دیفرنٹ جو ہے یہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ گویا ہے کہ یہ مختلف تعدادیں تو غوث صرف ایک ہوتا ہے جو سب کے اوپر ہوتا ہے اور سب سے بڑے غوث جو گزرے ہیں وہ غوث عاظم جس کو ہم کہتے ہیں پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ یہ غوث عاظم اپنے وقت غوث عاظم تھے اور اتنا انچا مقام ان کا عطا کیا تھا کہ خود انہیں فرمایا کہ فرمایا کہ قدم علیہ رقابل اولیاء کہ میرے یہ قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے مطلعہ ولایت و معرفت جسی کو عطا کی جاتی ہے تو گویا کہ ان کے راستے سے گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ عطا کرتے ہیں لہذا لکھا ہے کہ حضرت سلطان الہند حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ ان کو جب یہ آواز پہنچی کیونکہ یہ جب انہوں نے فرمایا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس آواز کو روحانی طور پر وقت کے اولیاء اللہ کے قروب تک پہنچایا اور سب اولیاء اللہ جھگ گئے تو حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ اس پر کیا کہا فرمایا کہ بلالالہ را سوائے نہیں کہ آپ کہہ رہے میری گردن پر ہے نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر ہے یعنی اتنی عقیدہ ظاہر کی کہ بلالالہ را سوائے نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کے قدم ہے یہ بات ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے مہیندین چشتی کو وہ مقام عطا کر دیا کہ ان کے سے جو سینئر لوگ تھے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے برے صغیر پاک و ہند کی اندر دین اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ سے بلند ہوا اور وہ فیضان پورے عالم میں پھیلا حالانکہ ان سے سینئر لوگ موجود تھے فرمایا یہ عقیدت کی انتہا تھی تو حضرت پیرہ نے پیر کی خاص توجہات پڑی ایسی کہ نتیجہ یہ کہ وہ وہاں سے مقام پا گئے انچا مقام پا گئے اور کہہ لکھا کہ یہ پیرہ نے پیر جب لاہور تنشیف لائے دریائے راوی خاجہ علی حجویری ان کے وہاں بزار پہ جانا تھا تو وہاں پر جانا تھا تو اجازت مانگی کیونکہ ان کا اپنے ایک روانی نظام ہوتا ہے کہ دور رہ کے اجازت مانگتے ہیں مراقبے میں اجازت ہوتی تو اب پیش ہوتے ہیں تو وہاں اجازت مانگی پیش ہوئے مراقب رہے باہر نکلے فرمایا شہر سو رہا ہے شہر اسلام کا شہر سو رہا ہے یعنی داتا گنجبک صاحب کے بارے بھی فرمایا کہ اتنا اونچا آدمی اور واقعی وہ شہر ہی ہے کہ وہ پھر خاجہ ممیدی چشتی رحمت اللہ جب آئے انہوں نے وہاں پر لکھا کہ چھے مہینے مراقبہ کیا چھے مہینے مراقبہ کیا چھے مہینے مراقبے کے بعد جو ہے وہ داتا گنجبک صاحب رحمت اللہ ایک طرف سے اجازت ہوئی کہ اب ہندوستان چلے جاؤ اب وہاں سے ہندوستان آئے اور ہندوستان جب پہنچے ہیں تو ہندوستان کے دن انقلاب آ گیا اور انسلام کا پرچم بلند ہو گیا تو مطلب یہ تو غوث عاظم اپنے وقت کے وہ گزرے ہیں اور ان کی ولایت معرفت باقی مختری تعدادیں ہوتی ہیں اولیاء کاملین کی جن کا فیضان دنیا کے اندر پھیلتا ہے حضرت اولیاء کاملین غوث خطب ابدال وغیرہ حضرات کیا یہ صرف مسلم ممالک میں ہوتی ہیں یا ان کی ڈیوٹیز غیر مسلم ممالک میں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہیے صرف مسلم ممالک بھی ہوتے ہیں یا غیر مسلم ممالک میں بھی ہوتی ہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں تو زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں تو زیادہ انسانوں کو اس حمال نہ ہوتا ہے دنیا کے ہر خطے میں مسلم غیر مسلم کی کوئی وہ شرط نہیں ہے کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے جب ساری زمین اللہ کی ہے تو اللہ کے زمین کے کسی بھی خطے پر اللہ کا ایزہ اور مشیع چلتا ہے اللہ کو کس جگہ فیضان کیلئے بھیجنا ہوتا ہے اللہ وہاں اس کو بھیج دیتے ہیں مسلم غیر مسلم کی اس سے شرط نہیں ہے وہ بڑی اچھی بات یاد آگی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ پر ٹھہرے تو لوگوں نے کہا جی حضرت یہ جو جگہ بڑی خطرناک ہے یہاں تو چور چکے بدماج گنڈے رہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں ہمیں اور کسی اگر جانا چاہیے تو اس پر شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ان کو قلندر کا مقام حاصل تھا انہیں ہنس کے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے یہ چراغ ہوتا ہے جہاں ہندیرہ دیکھتا وہیں گز جاتا ہے مومن چراغ ہوتا ہے جہاں ہندیرہ دیکھتا وہیں گز جاتا ہے تو یہ یہاں پر تو ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے کفر ملکوں میں تو وہاں اللہ تبارک بتایا چراغ بھیجے ہوتے ہیں تاکہ ان کی برکت سے کم اچ کم یہ ہندیرہ اجالے میں بدلتا رہے اور نتیجہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا کے نظام زندگی چلتا رہے اس سے اللہ تعالی ہر جگہ بیجتے ہیں ماشاءاللہ